بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بس اسے شروع کرتے ہیں اور پہلے پیاز براؤن کر لیں گے اور میں نے تین بڑے سائز کی پیاز لین تھی انہیں چوپ کر لیا تھا اور پھر انہیں میں نے براؤن کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے بیف یہ ہڈی والا گوش لیا ہے میں نے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں چکنائی بھی لگی ہے تو جتنے بریانی میں ہم ہڈی اور تھوڑا چکنہ گوش ڈالتے ہیں نا تو ہماری جو بیف بریانی ہوتی ہے نا وہ اتنی ہی مزے کی بنتی ہے تو بس آدھی پیاز نکالنے کے بعد میں نے آدھی پیاز میں یہ تمام بیفیٹ کر دیا ہے اور یہ ٹوٹلی آدھا ہڈی والا ہے اور خیر اس میں روکھی بوٹیاں بھی ہیں اور چکنائی بھی ہیں اور ایسے ہی گوش سے جب آپ بریانی بناتے ہیں نا تو بہت مزے کی بنتی ہے اور سب کو پسند بھی بہت آتی ہے کیونکہ ٹیسٹی زیادہ ترنا ہڈیوں میں ہوتا ہے اور بس جی جب آدھی پیاز میں گوش کا کلر اچھے سے براؤن ہو جائے گا کلر چینج ہو جائے گا ہمارے بیف کا تو اس میں ہم لہسا ند رکھ کے تین ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے اور یہ ہیں دس سے پندرہ ہری مرچیں چوپ ہوئی بھی ٹھیک ہے وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ہلتی ڈالی ہے یہ ون ٹی سپون ہے پسا ہوا دھنیا اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں لال مرچیں ایڈ کروں گے اور مرچیں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنے آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہوں میں نے اس میں زیادہ ہری مرچیں ڈالی ہیں اس لیے میں نے لال مرچیں کم ایڈ کی ہیں کیونکہ اب اس میں مجھے بریانی مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے تو اس میں بھی مرچیں ایڈ ہوں گی ٹھیک ہے جی اور یہ تمام مسالے جب ہمارے بیف کا کلر چینج ہو جائے گا پیاس کے ساتھ تب ہمیں ایڈ کرنے ہیں اور انہیں بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے جتنے اچھے سے ہم تمام مسالوں کو بھونیں گے اتنے ہی مزے کی ہماری بریانی بنے گی اور پچھلے سال کی بھی بریانی میرے چینل پر موجود ہے اور جس پہ ماشاءاللہ سے آٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ویوز ہونے والے ہیں آپ چاہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کی بیف بریانی ہیں تو بس جب مسالہ گوش کے ساتھ اچھے سے بھون گیا تھا تو اس میں میں نے چھے سے سات ادھر ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں کٹ کر کے دو دو کر لیے تھے میں نے ہاف کیجی ٹیمارٹر لیے تھے یہ میں نے آدھا کلو کے قریب اور ایک پیالی بھر کے میں نے اس میں دہی اٹھ کیے دہی کو آپ چمچے کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر کے ڈالیں گے اور اچھے سے پھر ہم اسے مکس کر لیں گے اور کیونکہ یہ بیف ہے تو جب یہ گلے گا تو ٹیمارٹر رول ریڈی اس کے ساتھ گھل جائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں بارک بارک کر کے ہی ڈالیں ہمیں یہ بریانی کا کورما ریڈی کرنا ہے تو یہ گوش کے ساتھ اچھے سے گل جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے بریانی مسالہ یہ میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کسی بھی کمپنی کا کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں ایک اچھا سا اس میں کیا کہیں گے کہ اروما آ جائے گا آپ کی بریانی میں اور مزے کی بھی بنے گی ٹھیک ہے جی یہ بریانی مسالہ میں نے ایٹ کر دیا ہے کوئی سا بھی آپ لے لیں چاہے آپ کے پاس گھر کا بناوا ہو یا کسی اور باہر کے برینڈ کا ہو ٹھیک ہے اچھے سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور جب یہ بھی اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں ٹوٹلی دو گلاس پانی ڈال کر اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ گوش ٹیمارٹر سب اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس لیے ہمیں اس میں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جس سے گوش اچھے سے گل جائے اور ایک جو بس ہمیں لیکوٹی رکھنا ہے اپنے کورما اتنا اس میں پانی باقی رہے اور نمک بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا تو بس اب اس میں بوائل آئے گا تو میں اسے گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں یہ ہاف گل چکا ہے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا اور پودینا جو میں نے باری کٹ کر لیا تھا اور گوش کو بھی تھوڑا چیک کر لیں گے کہ کتنا گلہ ہے کتنا نہیں ٹھیک ہے جی اور پھر ہم اسے دوبارہ سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے بہت مزے کی بنے گی یہ بیف بریانی اور اب ہم آجتے ہیں چاول کی طرف تو سیلہ چاول لیے ہیں میں نے یہ تین پاؤ کے قریب اس میں میں نے زیرہ تمام ثابت مسالہ گرم مسالہ نمک سرکہ اور چھوٹی لائچی اٹ کی ہے اور ثابت گرم مسالے میں دارچینی بڑی لائچی لونگ کالی مرچ تمام چیزیں تھیں ٹھیک ہے جی اور زیرہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لیا تھا اور جتنے پانی اُبل رہے تو ہم اپنا گوش چیک کر لیتے ہیں کتنا گلہ ہے کتنا نہیں یہ ہے بریانی کا کورما اور آپ کو شگل سے ہی لگ رہا ہوگا کہ کتنے مزے کا یہ ریڈی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے اس میں تو ہم اسے اتنے گلنے رکھ دیتے ہیں جب تک کہ ہمارے چامل بوائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں جو آپ کو تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی جب تک تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا اور بنائی تو ہم اس کی دو بار پہلے کر ہی چکے ہیں تو بس جب پانی میں بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں چامل ایٹ کر دیے ہیں اور آپ چاہیں تو باسمتی چامل لے لیں میں نے سیلہ چامل لیا ہے تین پاؤ کے قریب ٹھیک ہے اور ون کے جی میں نے اس میں گوش ایٹ کر رہا ہے کیونکہ میرا ہڈی والا گوش تھا تو اس لیے میں نے گوشت اس میں زیادہ ڈالی ہے گوشت کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ لیے تو بس چامل بوائل ہو گئے تھے اور چامل میں نے بوائل کر رہے ہیں ستر فیصد ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ ہمیں انہیں بوائل کرنا ہے اور اب ہم اس کی تے لگا لیتے ہیں تو میں نے ایک پین میں لے کے اس میں پہلے چامل ایٹ کریں ہیں نیچے تین جو ہمیں لگانی ہے پہلے چامل کی لگانی ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ کورما ایٹ کریں گے اور چامل میں کیونکہ ابھی کسر ہے تو اس لیے کورما کا جو لیکوٹ ہوگا وہ اس میں بہت اچھے سے دم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تمام بوٹیاں سب کچھ ہمیں اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر ہمیں جو اس کا کورما کا شوروہ ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اور اسی شوروے میں یہ چامل اتنے اچھے دم ہوں گے کہ بہت اچھا سا اس میں ایک ذائقہ آ جائے گا چاملوں میں بھی اور ہماری مزے دار سی بریانی ریڈی ہو جائے گی اب اس کے اوپر ہرہ دھنیاں ڈالتے ہیں پودینہ ایٹ کرتے ہیں اور براؤن ہوئی وی پیاز ایٹ کرتے ہیں اور یہ ٹوٹلی اس بریانی سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جو میری چینل پہ بریانی موجود ہیں کافی ساری ریسپیز ہیں میری چینل پہ بریانی کی آپ چاہیں تو آپ وہ بھی ووچ کر سکتے ہیں تو بس کورما ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے چاوال ایٹ کر دیئے ہیں اور اب اس پہ ہمیں دوبارہ سے ہرہ دھنیاں پودینہ ہری مرچیاں اور براؤن پیاز ایٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر پھر ہم اورنچ کلر ڈالیں گے اور کلر میں نے ہنا گھولا تھا یہ دہی لیئے میں نے آدھی پیالی کے قریب اس کو میں نے کلر گھولا اور اس میں میں آدھا کب ڈالوں گی جو ہم نے چاوال بوائل کر رہے تھے اس کا جو پانی ہوتا ہے بوائل چاوال کا وائٹ کروں گی اس میں تاکہ یہ دہی جو ہے یہ تھوڑی پتلی ہو جائے اور یہ ٹو ڈروپس میں ڈالوں گی اس میں کیوڑا ایسنس کے ٹھیک ہے اور اتنے مزے کا اس سے ٹیسٹ آتا ہے آپ یہ ڈال کر دیکھئے گا چاوال کا پانی دہی اور کیوڑا ایسنس تو یہ اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اور پھر ہم اسے اپنے چاوال کے اوپر پھیلا دیں گے ٹھیک ہے میں نے یلو کلر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اورنج کلر لے لیں میرے پاس اورنج کلر نہیں تھا تو اس لیے میں نے یلو کلر ایٹ کر دیا ہے اس سے بھی بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے بریانی کا اور یہ اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر 2 ٹیبل سپون گھی گھی سے ایک بہت اچھا آرومہ آتا ہے ہماری بریانی جب ہم دم پہ لگاتے ہیں تو اس پہ آپ ضرور گھی ایٹ کیا کریں بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے تو تقریباً 20 منٹ بعد ہمارے چاوال بلکل ریڈی ہیں اور ہماری مزیدار سی مسلم سٹائل دے گی بیف بریانی ریڈی ہے اسے آپ ٹرائے کریے گا اپنے گھر میں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ لوگ کی بہت فرمائش تھی کہ ایٹ پر ضرور بیف بریانی کی ریسپی دیں تو آپ لوگوں کے لئے میں نے بریانی بنا دی ہے اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی گرم اتنی ہو رہی تھی نہ کہ بار بار نہ کیمرے کے آگے بھاپ آئی جاری تھی اور یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری بریانی ریڈی ہے اسے ٹرائے کریے گا اور پھر مزید سے انجوائے کریے گا اللہ کا شکر ادا کریے گا ٹھیک ہے جی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بریانی ریڈی ہے آپ لوگ بھی کھا لیں اللہ حافظ